تو ہلو اینڈ نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا راجستان اسٹری یوٹیوب چینل پر تو فرنس آج کا ہمارا ٹوپک ہے جو تنوٹ ماتا کا مندر ہے جیسل میر میں جو تنوٹ ماتا کا مندر ہے ہم پوری فل ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم جو راستان پولیس کونسٹیبل ایک جام سے آر ایس لیول تک مطلب اس مندر نرمان کے سمند میں بات کریں گے ہم کس نے اس کا نرمان کروایا اور جو ہے جو تنوٹ ماتا ہے وہ کیسے سینگوں کی مدد کرتی ہیں اور جو بھارت پاکستان کا یودھ ہوا تھا تب کیا ہوا تھا تو فرنس یہ ہم سارے ٹوپک ہے جو ایک ساتھ آج کور کرنے والے ہیں اور میں اتنا شورٹ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ٹوپک سے اگر کوئی بھی کیوشن آتا ہے تو آپ کا غلط نہیں ہونے والا ہے دیفینیٹلی تو ویڈیو کو فرنس اگر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے تو سٹارٹنگ سے اینڈ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو جو ہے پورا ڈیٹیل سے سمجھ میں آجائے کیا کچھ جو ہے جو وارڈر فلم میں بھی دکھایا گیا ہے ماتا کے مندر کو اور کیا کچھ وشیستہ ہے تو فرنس چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تنوٹ ماتا کا مندر ہے کہاں تو جیسل میر میں یہ تو آپ سبھی کو پتا ہے اب بات کریں اس کے نرمان سے سمجھ دیتا تھے تو فرنس اس کے نرمان کے سمجھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان ہے یہ بھاٹی جو رازپورت نریس تھے تنو راو انہوں نے وکرم سمجھ 828 میں کروایا تھا اور مورتی استعپید کی تھی اس کا نرمان کرا کر اس طرح سے جو بھاٹیت تھا جیسل میر کے جو پڑوسی علاقوں کے لوگ ہیں انہیں آج بھی پوچھتے ہیں تنوٹ ماتا کے فرنس کا مندر ہے وہ جیسل میر جلے سے لگ بگ 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے کتنا ہے 130 کلومیٹر کی دوری پر استدھ ہیں اور یہ ہے جگہ ہے بھارت پاکستان کے سمجھ کے قریب ہے جو ماتے سوری جو تنوٹ ماتا کا مندر ہے فرنس جو پاکستان بلوچستان میں ہے ہنگلاج ماتا کے مندر آپ کو دھیان رکھنا ہے جو پاکستان کا ایک بلوچستان استان ہے فرنس وہاں پر بھی ایک ہنگلاج ماتا کا مندر ہے اور جو یہ تنوٹ ماتا کا مندر ہے یہ اسی کا ایک روپ ہے یہ جیسل میر میں ہے اب فرنس بات کریں ماتا کے جنم سے جوڑی کیا کچھ کتھا ہے اور کیا کچھ لوگوں کی کیو دنتیاں ہیں تو فورے ہم فرنس ڈیٹیل میں جانے والے ہیں اگر ہم بات کرنے والے یود میں کیا کچھ ہوا تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہی ہیں تو فرنس ماتا کے جنم سے جوڑی باتوں میں لوگ مانتے ہیں کہ بہت پہلے جو مامڑیا نام کے ایک چارن تھے آپ کی مطلب ان کی کوئی سنتان نہیں تھی اور سنتان پرابطی کے لیے انہوں نے ہنگلاز ماتا کی سکتی پیٹ کی سات بار پیدل یادرہ کی اور ایک بار ماتا نے سپنے میں آ کر ان کی انچہ پوچھی اور انہوں نے کہا کہ ماتا آپ میرے گھر جنم لے اور جو آپ کو سات پتریاں اور ایک پتر ہوئے ہنگلاز ماتا کے پتہ تھے ان کے فرنس سات پتریاں اور ایک پتر ہوا اور انہی سات پتریوں میں سے ایک آوڑ ماتا تھی جن کو وکرم سمت 808 میں جنم لیا اور چمتکار دکھانا جو ہے شروع کر دیا سات پتریاں بھی چمتکاروں سے یک تھی ماتا آوڑ نے جو ہے ہونوں کے اکرمنوں سے مانڈ پردیس یعنی جسل میرے کو پہلے مانڈ کہتے تھے تو ان کی رکشہ کی اب بات کریں ان کی ویسیستہ کیا ہے فرنس تو فرنس یہ جو ہے چارنوں کی آرادیا دے بھی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے جو ہنگلاز ماتا ہے اور انہی کو آوڑ ماتا بھی کہتے تو فرنس پہلے ہم بات کریں ان کی ویسیستہ تو فرنس مانا جاتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے مدی جو ستمبر 1965 میں جو یود ہوا تھا تو اس میں جو پاکستان کی شینکوں نے جو فرنس مندر کے آس پاس کئی بم گرائے لیکن جو ہے ماتا کی کرپا سے مندر کے پریسر میں فرنس ایک بھی خروز تک نہیں آسکی تب ہی سے جو ہے جو ہمارے بی اے سب کے جوان ہیں فرنس اس مندر کے پریسر جو کافی سردہ اور آستہ رکھتے ہیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے اس مندر کے پریسر میں ایک جو فرنس میوجیم ہے اور وہ سارے بم رکھے ہوئے ہیں جو 1965 کے لڑائی میں جو ہے پاکستان کی جو سپائیوں نے فینکے تھے فورڈنے کے لیکن لیکن ایک بھی نہیں فوٹے تھے فرنس اور فلم بورڈر میں بھی دکھایا گیا ہے فرنس اس مندر کو اور ہمارے جوان ہیں وہ جو ماں تنوٹ میں بڑی آستہ رکھتے ہیں اس کے بعد اگر فرنس ان کی پرشدی کی بات کرے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دوں اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کر کے موٹیویٹ ضرور کر دیجئے گا اور ہاں فرنس اگر اس ویڈیو کی یا کسی بھی ویڈیو کی آپ کو جو ہے پی ڈی ایپ چاہیے تو لنک ڈسکریپسن میں آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر کے جو ہے ساری پی ڈی ایپ ایک ساتھ پرابط کر سکتے ہیں تو فرنس میں ڈیپ لی اس لئے پڑھاتا ہوں اگر اب تنوٹ مادتہ سے کوئی بھی کیسٹین آئے گا تو آپ کا دیفنیٹلی غلط نہیں ہوگا آپ نے جو ہے اتنی ساری ان کے بارے میں جو کہانی اور یود میں کیا کچھ ہوا یہ اگر آپ جان لیں گے تو جو ہے فرنس آپ کبھی غلط نہیں کرو گے کبجہ کرنا چاہتے ہیں سترہ اور گنیس نومبر کے بیچ جب تنوٹ کو دوسمنوں نے فرنس تینوں اور سے گیر لیا تھا اور جو مارے جو میجر جیہ سنگ کے پاس فرنس سیمیت سینک تھے اور ستروں سینہ نے ان پر کبجہ کر لیا تنوٹ سے جو ہے جیسل میر کی اور آنے والے مارک میں اس تحت فرنس گھٹیالی کے آس پاس انٹی ٹینک مائنس لگا دیئے تاکہ بھارتیہ سینہ کی مدد کے لیے جو ہے فرنس جیسل میر کے سڑک مارک سے کوئی وہان اور ٹینک نہیں آسکے تو پاکستانی سینہ نے فرنس جو انٹی ٹینک مائنس لگا دیئے تھے تاکہ کوئی بھی ہیلپ ہے وہ بھارتیوں کو نہ مل پائیں تو فرنس اس لیے یہاں پر ماتا نے ان کے مدد کی تھی اب بات کرے کیسے مدد کیسے کرتی ہے تو فرنس جو ستمرو انہی سپینسٹھ میں جو فرنس ستروں نے گھر لیا تھا بھارت کو اور دسمن کے جو ہے توب خانے آگ اگل رہے تھے تب مات نوٹ کی رکشہ کے لیے جو ہے میجر جیسنگ کو کمانڈ اور گرینڈیئر کی ایک کمپنی سیما سرکشابل کی اور دو کمپنیاں دسمن کی پوری برگیڈ کا سامنا کر رہی تھی آخر کار میں جو ہے فرنس پاکستان کی سینہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس لڑائی میں پاک دوارہ گرائے گئے لگ بگ مطلب قریب تین جار بم بھی اس مندر پر فرنس خروش تک نہیں لاسکیں یہاں تک کی مندر میں گرے آٹھ سو پچاس بم تو فٹے بھی نہیں فرنس یہ دھیان رکھنا ہے آٹھ سو پچاس بم گرے اس مندر پر لیکن ایک بھی نہیں فٹا اور اس گھڑنا کی یاد میں جو ہے فرنس مندر پر اس طرح میں پاکستان دوارہ دا گئے گئے جو جیوت بم یہ آج بھی رکھے ہوئے اب بات کریں کارن جو ہے سیما سرکشابل یعنی بی ایس اپ نے یہاں چوکی منائی ہے اور اتنا ہی نہیں جو بی ایس اپ کے جوان ہیں فرنس مندر کی پوری دیکھ رہے کرتے ہیں اور مندر کی ساب سپائس لے کے پوجہ آرسنا اور سردھالوں کے لئے سوئی دہیں جھٹانے کا کام بھی کرتے ہیں تو فرنس آپ نے جو بورڈر فلم دیکھی ہوگی تو بورڈر فلم میں جو سنی دیول جو میجر کا رول نہیں بھا رہے تھے اور جو ہمارے جو ایک سو بیس جوان تھے تو فرنس وہ ریل میں ہوا تھا اور جو جسل میر کے پاس ہی وہ ریل میں ٹکڑی تھی اور پاکستان والوں نے آکرمند کیا تھا اور پوری رات جو ہے صرف ایک سو بیس جوانوں نے ہمارے جوانوں نے جو ہے پوری رات جو ان کا مقابلہ کیا تھا اور صبح جو ائر فورس آنے کے بعد جو ہے یود سمابت ہو گیا تھا ہماری ویجے ہو گئی تھی تو فرنس وہ تنوٹ ماتا کے آسیرواد سے ہی ہوا اور وہاں پر جو ہے اس یود میں کئی جو بم گرائے گئے لیکن ایک بھی فٹا نہیں فرنس آپ کو دھیان رکھنا ہے تو فرنس بس آج کا ہمارا یہ ٹوپک تھا تنوٹ ماتا جو جسل میر سے لیلٹیڈ ہے اسے جو بھی کیسٹن بن سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک تو جسل میر میں استدھ ہیں ان کے جنم سے جوڑی کیا کچھ کہانیاں ہیں اور جو ہے 1965 میں جو ہے کیا کچھ ہوا اور فرنس یہاں پر ایک جو ہے ویجے استم بھی بنایا گیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جسل میر میں جو بھارت پاک کا یود ہوا تھا اس کی سمرتی میں اور جو تنوٹ ویجے استم بھی کہتے ہیں اسے جو کی جسل میر میں آپ کو دھیان رکھنا ہے فرنس تو بس thank you best of luck پڑھتے رہیے اور مجھے سفورٹ کرتے رہیے